اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی خوبصورت باتیں تحریر فرمائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں جس کا کوئی متعین وقت نہیں بلکہ تمام اوقات تمام موسم صبح و شام اور دن رات ساری زندگی اللہ کے ذکر کے مواقع ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تم خوشکی میں ہو یا سمندر میں ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں میں مسافر ہو یا مقیم بیمار ہو یا تندرست لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو صحابہ اکرام کے اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں بلکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا خدا کو پسندیدہ ہے خدا کو مطلوب ہے قرآن مجید احاتی سے تیبا ذکر کثیر یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہی قرآن مجید کی آیتیں مبارکہ تو تلاوت کی فرمایا اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالی نے اہلِ ایمان میں جو اصحابِ اقل ہیں ان کی پہچان اور ان کی صفات کے طور پہ بیان فرمایا فرمایا اللہِنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِن وہ لوگ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ بیٹھے ہوں تو بھی خدا کو یاد کرتے اور وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی انسان کی تین حالتیں بنتی ہیں کہ وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تینوں حالتوں میں جو اُلُنْ الْبَاب ہیں جو اقل والے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرو تاکہ تم ایک کامیابی نصیب ہو تاکہ تم خلاح پا جاؤ یہ قرآن مجید کی آیات ہے جو کثرت سے اللہ تعالی کو یاد کرنے کا یا حکم دیتی ہیں یا اُس کی فضیلت بیان کرتی ہیں اور یہ اللہ تعالی کا ہم پر حق ہے کہ اُسے بڑی کثرت کے ساتھ ہم یاد کیا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا بلکہ یوں کہلیں کہ آپ کی سنتیں مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کیا جائے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائمہ ہے اللہ تعالی کو کثر سے یاد کرنا اور ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور یہ عظیم ترین سنتوں میں سے ہیں اور یہ دین کی بنیادی مطلوب کاموں میں سے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالی کو کثر سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی کا جو اس کے دل و دماغ کے اندر جو اس کی عظمت ہے وہ اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے اسے فلاح بھی ملتی ہے